بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ڈیجیٹل میں ہوں رجب علی بٹی اور آج ہم موجود ہیں یہ تھانہ حویلی قرنگا کا نوائی علاقہ ہے کوٹ اسلام یہاں پر جو ہے ان لوگوں نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے کوٹ اسلام جو فیصل آباد اور ملتان کا یہ روڈ ہے اس کو بلاک کر کے یہ تقریباً آدھے گھنٹے سے روڈ بلاک ہے اور یہاں پر ٹریفک کی بھی لمبی لینے لگی ہوئے ہیں لیکن یہ لوگ تھانہ حویلی قرنگا کے خلاف سراپہ تجاج ہے پولیس تھانہ حویلی قرنگا کے خلاف ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا تقریباً ابھی سیکنڈ ٹائم ایک ان کا نوجوان پکڑا ہوا تھا پولیس نے اسے پولیس نے تشدد کر کے ہلاک کر دیا ہے لیکن پولیس کا یہ موقف ہے کہ اس نے اپنے آپ کا فندہ لے کے اس نے خود کشی کر لیا ہے اور وہ ہلاک ہو گیا ہے اس حوالے سے یہ لوگ یہاں پر سراپہ تجاج ہیں ابھی تک پولیس یہاں پر نہیں پہنچی لیکن نہ ہی کوئی روڈ اوپن کروایا گیا یہ لوگ کافی دیر سے یہاں پر جو ہے اتجاج کر رہے ہیں میرے صرف موجود بھی ہیں ان سے جانتے ہیں آپ کیا بتائیں گے آپ روڈ بلا کر کے کھڑے ہیں کس کے خلاف کھڑے ہیں کیا مسئلہ ہے ہم انصاف چاہتے ہیں سر ایک مہینہ ہو گیا ہمارے بھائی کا یہ چوری کا اسلام لگا ہے ایک مہینے سے امپرے پنجایت قرآن پاک پندرہ پندرہ بیس بیس آدمی گئے ہیں تھانے میں کہ ہمارے صلح صفائی صفائی لے لو انہوں نے صفائی نہیں لی جب ہم پرسو ایس ایچو صاحب نے صفائی بنائی ہے تو اس نے بولا جی میں انصر دادوانے سے پوچھوں گا پھر آپ سے حلف لوں گا جب بھائی کو کھانا دینے گئے ہیں وہاں پہ تھانے کے اندر تو اس نے بولا کہ میرے کو راز انہوں نے بہت تشدد کیا ہے آپ ایسے ایسے کریں کہ میرے کو بہت مار رہے ہیں اللہ کے نام سے مجھے لے جائیں ہم اسی مسئلے میں آج اس لیے گئے نہیں ہے تو وہ اس کو مار دیا انہوں نے ایک مہینے سے پندرہ پندرہ بیس بیس آدمی گئے ہیں تھانے میں کہ قرآن پاک ہمارے سے اٹھوا لو کسی نے قرآن پاک کا تسلیم بھی نہیں کیا اور پرچہ بھی نہیں ہے ناملوم ہے ایک پہلے بھائی پکڑوایا تھا اس کو خود میں نے پیش کیا تھا خود اپنے ہاتھوں سے جا کے کیا تھا ڈی ایس بی صاحب نے بولا تھا کہ آپ چلے جائیں آپ صاحب ہیں ان کو بٹھا کے آپ صلح صفائی کر لیں جب اس کو پیش کیا تھا پندرہ دن ہو گئے ہماری سنی کسی نے نہیں ہمیں انصاف چاہیے یہ انصر دادوانہ جو ہے وہ کون ہے اس کا کیا آپ کے ساتھ نوہ معاملہ ہے ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ بلکل ہم غریب آدمی ہیں نہ ہماری زمین ہیں نہ کچھ مزدوری کرتے ہیں پڑوس میں ایک معانے قوم کے ان کی بکری چھوٹی ہے ان کے ملازم ہیں وہ پاس گیا ہوں کہ ہمارے سے قرآن پاک اٹھوالو اس نے مجھے گالی دے کے تو وہاں سے بھگا دیا پھر میں تھانے میں گیا ہوں ادھر زیادتی ایسی کرتے رہے ہیں کہ تھانے میں گیا ہوں ادھر ٹیم بنا کے ایس اچھوں نے بولا کہ قرآن پاک آپ پرسو آ جائیں آپ حلف دے دیں اپنا آدمی لے جائیں جب میں ادھر پہنچا ہوں تو مار انصر ادھر پہنچا ہوا تھا تھانے میں ہمارے سے صفائی بھی کسی نے نہیں لی جب میں بھائی کے پاس گیا ہوں تو بھائی کا یہ ادھر سے یہ یہ ماں سے جو کٹ کے ادھر آیا ہوا تھا اس نے مجھے بولا کہ رات کو انہوں نے مجھے بہت مارا ہے کل خدا نہ خاصے پتہ نہیں کیا بنائے ابھی ہمیں شام کو اطلاع آئیے کہ وہ جی اس نے پھانسی لے لیے تو وہ مر گیا ہے ادھر آدمی ساتھ اس کے پاس بیٹھے ہیں کسی نے یہ بھی نہیں بولا کہ آدمی مر رہا ہے یہ بس غلط باتیں ہیں بس غریب آدمی ہیں ہمارے کو کیا ہوگا اچھا اب بھی آپ کو ڈیڈ باڈی دیئے یا آپ نے دیکھا سر ہمیں ملنے بھی نہیں دیا ہمارا کوئی وارث بھی نہیں ہے ابھی آپ تھانے گئے ہیں تھانے گئے ہیں سب پچاس آدمی گئے ہیں کسی نے نہیں ملنے دیا وہ لے کے چلے گئے ہیں پتنی کہاں لے کے چلے گئے ہیں آج بلکل یہ لوگ یہاں پر ڈی پیو خانوال صاحب یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ لوگ یہاں پر کھڑے ہیں تھا نا حویلی قرنگا کے خلاف یہ کھڑے ہیں اگر کوئی بھی باثر بندہ کسی کو پکڑوا لے یا کسی کو بکری چوری کا الزام ہے کوئی اتنا بڑا الزام بھی نہیں ہے نہ یہ کوئی ڈکیت ہے نہ یہ کوئی قاتل ہے یہاں پر ڈکیتوں کو تو پکڑا نہیں جاتا چاند دن پہلے پولیس پر فیرنگ ہوئی ابھی تک وہ ڈکیت تو نہیں پکڑے گئے لیکن بکری چور جو ہے وہ ضرور پکڑا گیا ایک مہینے سے بکری چور پکڑا ہوا تھا اور اس کو بکری چور اس پہ ثابت بھی نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود اس بندے کے اوپر اس کے اوپر ان کے مطابق کے تشدد کیا گیا یہ لوگ رات کو ملیں ان کا کہنا ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا تشدد کے بعد جو ہے اسے تشدد کے دوران ہی وہ اس کی ڈکٹ ہو چکے اور پولیس جو ہے یہ ابھی ہماری ایس ایچوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جب دیکھا ہے تو اس نے جو ہے وہ پھندہ لے کے اس نے خود کشی کر لیا لیکن وہاں پہ اس کے ساتھ والے ملزم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ یہاں پر جو ہے وہ پیش نہیں آیا پولیس کے دوران جو تشدد ہے اس کی ڈکٹ ہو گئی ہے اور یہ لوگ یہاں پر سرہ پہ تجاج کر رہے ہیں اور یہ آر پیو ملتان اور ڈی پیو خانوال سے یہ انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو بندہ انہوں نے تشدد کر کے مارا ہے تو اس کے پولیس کے خلاف فوری جو ہے وہ کارروائی کی جائے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اگر کوئی بھی باثر بندہ جو ہے کسی کو بھی پکڑوا لے اور وہ بیٹھ کے اپنی تفتیش کروا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ چیئر مین ہے انصر دادوانہ صاحب جنہوں نے اس کو پکڑوایا ہوا تھا اور ایک تقریباً یہ بیس دن سے حوالات میں تھا اور آج بل آخر جو ہے اس کی تشدد کے دوران ہی موت ہو چکی ہے لیکن پولیس جو ہے خودکشی کا رنگ دے رہی ہے ابھی تک تو ان کو کوئی بھی ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ان کا خیانہ ہے کہ جب ہم تھانے پہنچے ہیں تو ہم سے پہلے جو ہے یہ لوگ وہاں سے ڈیڈ باڈی لے کے جا چکے تھے خانے وال ابھی ڈیڈ باڈی ان کے یہ حوالے کی جائے گی لیکن یہاں پر یہ روڈ بلاک کر کے بیٹھے ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ڈیڈ باڈی بھی دی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے جس نے ہمارے بچے کو قتل کیا اس کے اوپر قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے اگر اس میں ملاوث سچو ہے یا اس میں ملاوث کوئی بھی ایل کار ہے یا اس میں ملاوث کوئی ایر مین ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ فوراں کارروائی ہونی چاہیے